موسیقی سارے واقع سنے ہوں گے لیکن آج جو واقع ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں یہ واقع اتنا مشہور نہیں ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ نے اس سے پہلے یہ واقع کبھی بھی نہیں سنا ہوگا اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک بندہ آپ کے کمرے میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے آمین المومنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا حادثہ ہو گیا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ اے آمین المومنی میں نے شادی کی تھی ایک عورت سے اور آج اس عورت کی شادی کو چھے مہینے مکمل ہو گئے ہیں اور میری بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا ہے اب آپ سے میری ایک درخواست ہے کہ میری شادی کو تو ابھی چھے مہینے ہی ہوئے ہیں اور یہ بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے اب اس واقعے سے پہلے دوستوں پہلے عام لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ چھے مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا اسی لیے وہے آدمی بھی پریشان ہو گیا اور اپنے اس بچے کو دیکھا بھی نہیں اور سیدھا امین المومنی کے پاس آ گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ یہ بچہ حلال کا ہے یا حرام کا اور اس سے پہلے ایسا واقعہ کبھی بھی پیش میں نہیں آیا کسی عورت نے چھے مہینے کے بعد کسی بچے کو جنم دیا اور یہ پہلا واقعہ تھا اور دوستوں اب عرب کے اندر عام طور پر چھے مہینے کے بچے کو حرام کا بچہ سمجھا جاتا تھا تو مشورے میں موجود تمام لوگوں نے کہا کہ چھے مہینے کا بچہ عرب کے اندر کبھی بھی پیدا نہیں ہوا ہے لہٰذا یہ حلال کا نہیں ہو سکتا ہے بلکہ حرام کا ہی ہے اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام لوگوں سے مشورہ کر لیا اور حساب کتاب والوں نے سب نے یہی کہا کہ عرب کی تاریخ میں چھے مہینے کے بچے کو حرام سمجھا جاتا ہے تو یہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ عورت کو سنگسار کر دیا جائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ عورت کو کھلے میدان کے اندر زمین میں گاڑ کر رضان کر عمل شروع کر دیا جائے اب جیسے ہی آپ نے حکم دیا اور اپنا فیصلہ فرمایا تو یہ ہے خبر آس پاس کے علاقوں میں فیل گئی اور چلتے چلتے یہ خبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کانوں میں بھی جا پہنچی اب حضرت علی اس میدان کے بجائے جہاں اس عورت کو سنگسار کیا جانا تھا وہاں پر نہ جاتے ہوئے سیدھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جا پہنچے اور سلام کرنے کے بعد امن المومنی سے پوچھا کہ اے عثمان کیا آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس عورت کو رضان کر دیا جائے جس نے چھے مہینے کا بچہ پیدا کیا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے میں نے یہ حکم دیا ہے کیونکہ اس نے حرام کا بچہ جنمہ ہے اور چھے مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا اور میں نے یہ فیصلہ تمام لوگوں کے مشورے سے کیا ہے اور سبھی نے یہ مشورہ کیا ہے کہ چھے مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اور کہا کہ اے امن المومنی آپ نے غلط فیصلہ لیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے علی میں نے اپنا حساب اور کتاب لگایا ہے کہ چھے مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا تو یہاں پر حضرت علی نے فرمایا کہ عثمان چھے مہینے کا بچہ تو قرآن سے ثابت ہے اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ سن کر پریشان ہو گئے کہ قرآن سے کیسے ثابت ہے پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا یہ تو ڈھائی سال بنتے ہیں اب اس میں سے چھے مہینے کا بچہ کیسے نکلے گا تو حضرت علی نے فرمایا کہ دوسری آیائت پڑو اللہ فرماتا ہے کہ دو سال دودھ پلانے کے تیس مہینے میں سے دو سال نکالو اور جب چوبیس مہینے نکالے تو پیچھے چھے مہینے بچیں گے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اے علی بات تو تم نے بلکل ٹھیک کہی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قیامت تک اگر کسی عورت کا چھے مہینے کا بچہ بستر پر پیدا ہوا ہے تو اسے حلال کہا جائے گا حرام نہیں کیونکہ یہ ہے قرآن کی آیت کے مطابق ہے اور ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن قرآن پاک کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراں سپائیوں کو دوڑایا اللہ نہ کرے کہ اس عورت کا سنگسار کر دیا جائے تو قیامت کے دن میں عثمان کو کیا بولوں گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور آپ کی چیک نکل گئی اور آپ اپنے آپ سے فرمانے لگے کل قیامت کے دن اللہ کو تو کیا جواب دے گا اور آپ نے سپائیوں سے فرمایا کہ جلدی جائیے اس عورت کو بچائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے نکلے اور وہے سپاہی بھی نکلے اللہ کا کرم ہے ایسا ہوا کہ اس عورت کو زمین میں گار دیا گیا اور اس کا صرف چہرہ ہی باہر تھا اور اس کی بہن اس سے آخری ملاقات کرنے کے لئے آئی ہوئی تھی اور زارو قطع رو رہی تھی اور اس سے باتیں کر رہی تھی اب سپاہی بھی وہاں پر پہنچ گئے حضرت علی بھی وہاں پر پہنچ گئے اس وقت وہاں پہنچتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رضان کو روکنے کا حکم دیا اس وقت اس زمین میں گڑی ہوئی عورت نے اپنی بہن سے ایک بات کہی ہے کہ اے میری بہن مت رو اور نہ یہ گم کر اور کہنے لگی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مجھے رضان تو کیا جا رہا ہے لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ جنہ تو بہت دور کی بات ہے خدا کی قسم مجھے کسی گیر محروم نے چھوا تک نہیں ہے اور اس عورت کو اسی وقت زمین سے باہر نکالا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو اپنے پاس بلائیا اور اس کے بیٹے کو پیش کیا گیا روایت کے اندر ہی یہ ہے الفاظ موجود ہیں کہ جس طرح پرندے میں دو انڈے ملا دیے جائیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا انڈا کس کا ہے دونوں میں کیا فرق ہے اسی طرح اس بچے کے شکل اور اس کی صورت بلکل اس کے والد کے اوپر تھی اور والد نے اس کو ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا والد نے جب دیکھا اور کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے تو میرے پیارے عزیز دوستوں یہاں پر ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ جو چھ مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے اسے حلال کا سمجھا جائے گا کیونکہ قرآن پاک میں یہ فیصلہ موجود ہے تو امید کرتے ہیں دوستو آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اگر چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ